وہ کون تھا جس نے نواشری کو الیکشن کے بعد حکومت کا انجام بتا دیا تھا حامد بیر نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجو چینل کے پرگرام میں گفتگو میں سینر صاحب کی حامد بیر کا کہنا تھا کہ خواجر سعاد رفیق کو الیکشن سے پہنے ہی معدودہ حالات کا عرم تھا خواجر سعاد رفیق آٹ فروری کو الیکشن لڑنے کے لئے تیار نہ تھے اور نے پارٹی کو بتا دیا کہ جی میں نے یہ الیکشن نہیں لڑنا حامد بیر نے کہا کہ خواجر سعاد رفیق سے جب پوچھا کہ آپ کیوں الیکشن لڑنا نہیں چاہتے تو انہوں نے کہا کہ مجھے دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے آپ کی حکومت تو آ جائے گی لیکن آپ کو بہت زلیل کیا جائے گا لیکن میں اسی لئے الیکشن نہیں لڑنا چاہا تھا کیونکہ یہ جو میری کانسٹیچوینسی ہے یہ جو لیمیٹیشنز ہوئی ہیں اس کو اس طریقے سے کٹا اور چھانٹا گیا ہے کہ اس طریقے سے توڑا پھوڑا گیا کہ کسی نے بہت سوچ سمجھ کر کوشش کیا کہ میں یہاں سے نہ جیتوں یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا اور بھی حلقوں میں ہوا ہے حامد میر نے مزید بتایا کہ خواجر سعاد رفیق نے کہا کہ پیٹر ہے پروپیگینڈا کر رہی کہ ہم لڑڈے بن چکے ہیں لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پٹ پٹ کے مر گئے ہیں چیک چیک کر مر گئے ہیں لیکن ہماری حلقے کی جو دیلمیٹیشن ہوئی ہے وہ ہماری توقعات کی مطابق نہیں ہماری مرضی کے خلاف ہے بلکہ احسان رکھتا ہے کہ ہمارے خلاف تو سادش ہوئی ہیں تو مجھے اس دیلمیٹیشن میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حامد میر کے مطابق جو سعاد رفیق سے پوچھا گیا کہ کیا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ رضا رہا ہے کہ آپ کو یہ اکثریت ملے گی تو آپ کو اکثریت نہیں ملے گی آپ کو حکومت دے دی جائے گی لیکن آپ کو اکثریت نہیں ملے گی حامد میر نے مزید بتایا کہ اس کے بعد نواز شریف نے ان کے بھائی سلمان رفیق سے دباؤ دلوایا تو انہوں نے الیکشن لڑا لیکن کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہونا تو کیا اب حکومت چلی جائے گی اس سوال کے جواب میں حامد میر نے کہا کہ حکومت نہیں چلی جائے گی حکومت اگر چلی گئی پھر توسی مظلوم ہو جانا ہے وہ آپ کو اس طریقے سے باندھ کر رکھیں گے آپ کو گالیاں پڑھوائیں گے پالیسی کسی اور کی چلے گی الزام پاراپ پر لگے گا پارٹی کے اندر ٹوٹ پڑے گی اور اتنی زیادہ مارہ ماری ہوگی کہ اگلا الیکشن شاید آپ نواز شریف کی قیادت میں لڑنے کے قابل نہ رہیں